نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتیتم من ربل یربو وفی اموال الناس فلا یربو انداللہ وما آتیتم من زکاة تریدون وجہ اللہ فالائکہ هم المضعفون صدق اللہ مولانا العظیم محترم ناظرین رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ روان دوان ہے اللہ کا شکر ہے کہ اللہ رب زلجلال نے اس مبارک مہینے میں روز رکھنے کا اور روزوں کا احتمام کرنے کی توفیق عطا فرمایا ہے اور ساتھے ساتھ نمازوں کو بھی گھروں کے اندر ہی اللہ رب زلجلال نے جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمایا اور ایسے ہی تراوی کا احتمام بھی کرنے کی توفیق عطا فرمایا جیسا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے لئے رب زلجلال نے زمین کے ہر قطے کو مسجد بنا دیا آج مسلمان کے ہر گھر کو رب زلجلال نے مسجد بنا دیا ہے اللہ کرے کہ تمام مسلمانوں کی ان عبادات کو شرف قبولیت عطا فرمائے یہ مبارک مہینہ اس میں خاص طور پر مسلمان تاجر زکاة نکالتے ہیں اس وجہ سے کہ ایک فرض اگر کوئی مسلمان رمضان کے مہنے میں ادا کرتا ہے تو ستر فرض ثواب اسے عطا کرتے ہیں اس وجہ سے ہمارے خاص طور پر تاجر حضرات رمضان کے مہنے میں زکاة نکالتے ہیں جی ہاں زکاة بھی ایک فرض قطعی عبادت ہے جیسے نماز فرض قطعی عبادت ہے کہ اگر کسی کی نماز چھوٹ جائے تو اسے پڑھنا ہی ہے خضا کرنا ہی ہے اور اگر کوئی روزہ رکھنا چاہ رہا تھا لیکن روزہ رکھ نہیں پایا رمضان کے مہنے میں تو بعد کے دنوں میں اسے روزہ خضا کرنا ہی ہے اس سے وہ روزہ چھوٹنے والا نہیں ہے ہاں اگر ایسا شخص ہے جو شیخ فانی ہے بہت بڑا ہو چکا ہے وہ روزہ رکھ نہیں پاتا اور آگے کی زندگی میں ایسے شخص کے لیے فدیہ دینے کا حکم دیا گیا ہے اور صدق فطر میں جو ہم مقدار دیتے ہیں اس سال حضرات علماء اور حضرات مفتیان نے ستر روپیہ ہمارے اس ملک کے لیے اور ہماری اس ریاست کے لیے تیف فرمایا ہے تو جو احباب بھی روزہ رکھ نہیں پاتے چاہے مرد ہو چاہے عورتیں ہو تو وہ ستر روپیہ کے حساب سے کسی غریب کے لیے اپنے ایک روزہ کا فدیہ آدھا کر دے تو وہ فدیہ آدھا ہو جائے گا تو ستر روپیہ ہی دینا ہے اس سے زیادہ دینا نہیں ہے آپ یہ نہ سمجھیں آپ زیادہ سو روپیہ دیں دو سو روپیہ دیں پانسو روپیہ دیں جتنا آپ زیادہ دینا چاہتے ہیں وہ آپ کا اختیار ہے لیکن کم سے کم مقدار حضرات علماء نے بیان فرمائی ہے کہ ستر روپیہ فدیہ کے طور پر غریبوں میں تقسیم کر دیا جائے تو یہ روزہ رمضان کے مہینے میں ہم رکھتے ہیں تو روزہ رکھنے کے وقت میں بعض احباب مجھ سے پوچھتے ہیں کہ کیا ناکون تراش کر سکتے ہیں تراشنا چاہے تو تراش سکتے ہیں جی ہاں روزے کی حالت میں ناکونوں کو تراشنا کٹ کرنا اس میں کسی طرح کی کوئی ممانعات نہیں ہے اور ایسے ہی اگر کوئی بندہ مسواک کرنا چاہتا ہے روزے کی حالت میں وہ مسواک کر سکتا ہے اس کے لئے اجازت ہے اور ایسے ہی اگر کوئی بال کاٹنا چاہتا ہے کٹنگ کروانا چاہتا ہے تو روزے کی حالت میں کٹنگ بھی کر سکتا ہے اس کی بھی فقہ نے اجازت دی ہے اور ایسے ہی اگر کسی روزے دار کو روزے کے حالت میں خیح ہو گیا جی ہاں تو اس سے روزہ توٹتا نہیں اور ایسے ہی ماشاءاللہ گھر میں اچھی اچھی غزائیں پکا کے رکھ دی گئی تھیں افطار کے لیے اب بیچارے گھر کے اندر گئے تو اچانک دیکھتے ہی بھوک لگ گئی اور ان کو روزہ ہی یاد نہیں رہا وہ ماشاءاللہ کھا لیا تو کھانے کے باوجود اس کا روزہ توٹتا نہیں بھولے سے کھانے کی وجہ سے اگر جان بوچھ کے کھاتا ہے کہ مجھے میرا روزہ یاد ہے نائے اب مجھے بھوک سمالی نہیں جا رہی ہے چھلو کھا لوں گا تو اگر اب کھاتا ہے تو اس کا روزہ توٹ جاتا ہے اور بھی بہت سارے مسائل ہیں جو احباب نے مجھ سے روزہ کے سلسلے میں پوچھا تھا میں نے مناسب سمجھا کہ اور لوگوں کے لیے بھی یہ مفید ہو جائے اس وجہ سے ان مسائل کو شروع میں میں ارز کر رہا ہوں کہ روزہ کی حالت میں اگر سو جاتا ہے اور اس وقت کوئی مرد کے طرف سے کوئی چیز نکل جاتی ہے تو کیا احتلام جسے کہتے ہیں تو اس سے کیا روزہ توٹ جاتا ہے تو حضرات فخہ نے لکھا ہے کہ اس کی وجہ سے روزہ توٹتا نہیں ہے اگر نیند کے حالت میں اس طرح کی کوئی چیز مرد سے نکل جاتی ہے تو اس سے روزہ توٹتا نہیں ہے اور ایسے ہی روزہ کے حالت میں جھوٹ بولنا اور دھوکہ دینا اس کی تو خطان اجازت نہیں ہے نہ روزہ کے حالت میں نہ روزہ نہ رکھتے ہوئے جھوٹ بولنے کی اجازت ہے اسلام میں جھوٹ بولنے کی اجازت ہی نہیں ہے بعضہ باب روزہ رکھتے بھی ہیں اور ساتھے ساتھ بیویوں پر ظلم بھی ڈھاتے ہیں اور بیویوں کو تکلیف دیتے ہیں خوب گالیاں دیتے ہیں اور بعض بیویاں بھی شوہر پر اتنا چلاتی ہیں اللہ کی پینا اللہ کی پینا روزہ رکھ کر کیا بتانا چاہتے ہیں کہ صرف بھوکا رہتنا چاہتے ہیں صرف ہم صبح سے شام تک کچھ کھائیں گے نہیں کچھ پییں گے نہیں اور ہاں جو کچھ برابر ظلم ہو رہا تھا ہم الظلم کو روا رکھیں تو پھر ہمارے روزہ رکھنے کا کیا فائدہ ہے اور ایسے ہی رمضان کی ایک اہم عبادت زکاة ہے اللہ رب زلجلال نے قرآن مجید میں جہاں نماز کا ذکر فرمایا ساتھے ساتھ زکاة کا بھی ذکر فرمایا ہے جیسے نماز قائم کرو زکاة عطا کرو اور ایسے ہی زکاة کے بارے میں اللہ رب زلجلال نے رشاد فرمایا اگر کوئی شخص مال دے کر اس پر سود لیتا ہے تو اور یہ سوچ رہا ہے کہ میں مال دے کر جو سود لے رہا ہوں اس سے میرے مال میں بڑھوتری ہے میرا مال بڑھ رہا ہے اللہ رب زلجلال ارشاد فرماتے ہیں کہ فلا یربو انداللہ یہ بڑھوتری یہ مال میں زیادہ ہونا اللہ کے نزدیک یہ بڑھوتری نہیں ہے یہ زیادہ ہونا نہیں ہے وَمَا آتَيْتُمِنْ زَكَاطِنْ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ اور جو شخص اپنے مال میں سے زکاة ادا کرتا ہے صاحبِ نصاب شخص اپنے مال کا حساب لگا کے زکاة ادا کرتا ہے تو اللہ رب زلجلال اس کے مال میں اضافہ فرما دیتے ہیں آدمی سوچتا ہے کہ زکاة دیکھیں میرا مال کم ہو جائے گا میرے مال میں کمی آ جائے گی اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے مال میں کمی واقع نہیں ہوگی بلکہ اس کے مال میں اللہ رب زلجلال اتنی برکت عطا فرمائیں گے کثیر مال رکھنے سے بھی اس کے مال میں اتنی برکت نہیں ہوگی اللہ رب زلجلال اسے دگنا تگنا اور کتنا اضافہ فرمائیں گے وہ اللہ کی شان ہے اللہ رب زلجلال نے اخران مجید کی مختلف آیتوں میں عجر و ثواب کا ذکر فرمایا پچھلی جو امتیں تھیں تو ایک اگر دیتا کوئی بندہ تو اسے دس کا ثواب ملتا تھا یا یہ ہے کہ ایک دیتا تو ایک کا ثواب ملتا تھا میرے آقا اللہ کے رسول علیہ السلام نے اللہ رب زلجلال سے پوچھا اے میرے رب اگر میری امت تیرے راستے میں خرش کرتی ہے تو آپ اس کے لیے کیا عطا کریں گے تو پہلے آیت اتاری گئی اگر کوئی ایک خرش کرتا ہے تو ایسی صورت میں اس کو دس نیکیوں کا ثواب اللہ رب زلجلال عطا کرتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اے میرے رب میرے لئے اور زیادہ ہو جائے میرے لئے اور زیادہ ہو جائے اللہ رب زلجلال نے فرمایا چلو اور زیادہ دیتے ہیں تو ساسو کا ایک آیت میں اللہ رب زلجلال نے ذکر فرمایا اگر کوئی بندے یہ مومن اللہ کے راستے میں خرش کرتا ہے یہ ایک روپیہ تو اسے ساسو گنا زیادہ ثواب اللہ رب زلجلال عطا فرماتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ میری امت کے لئے اور اضافہ فرما اللہ رب زلجلال نے فرمایا قرآن مجید کی ان آیتوں کا ترجمہ فقط آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں رب زلجلال نے فرمایا اے میرے محبوب نبی آپ کی امت کا کوئی بندے مومن اللہ کی رحمے ایک بھی خرش کرتا ہے تو اسے بغیر حساب و کتاب کے ہم عجر عطا کر دیں کیا عطا کریں گے وہ اللہ بہتر جانتے ہیں تو یہ خرش کرنے کی فضیلت کو اللہ رب زلجلال نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا وَمَا أَنفَقْتُ مِن شَئِن فَهُوَا يُخْلِفُ جو کچھ ہم اللہ کے راستے میں خرش کرتے ہیں اللہ رب زلجلال اسے جمع کر کے رکھیں گے وَمَا أَنفَقْتُ مِن نَفَقْتٍ أَوْنَزَرْتُ مِن نَزْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ جو کچھ ہم اللہ کے راستے میں خرش کرتے ہیں یہ یہ ہے کہ جو کچھ ہم اپنے دلوں میں منتیں مانگ لیتے ہیں کہ میرا فلان کام ہو جائے تو میں اللہ کے راستے میں خرش کروں گا میرا فلان کام ہو جائے تو میں روزے رکھوں گا میرا فلان کام جو اٹکا ہوا ہے وہ ہو جائے تو میں یہ نیکی کروں گا یہ جو کچھ ہم اپنے دلوں میں نیکی کرتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ کسی کو اس کا علم نہیں ہے کسی کو پتا نہیں ہے لیکن یاد رکھیں اللہ رب زلجلال ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ان ساری باتوں کو جانتا بھی ہوں اور اسے تمہارے نام آمال میں لکھ کے بھی رکھتا ہوں ساری چیزوں کا حساب و کتاب ہمارے نام آمال میں ایک کرامن کاتبین جو ہمارے فرشتے ہیں وہ برابر یعلمون ما تفعلون جو کچھ ہم کرتے ہیں ان ساری چیزوں کو فرشتے لکھ دیتے ہیں اب اگر ہم زکاة بھی اللہ کے راہ میں خرش کرتے ہیں تو اسے بھی برابر اللہ کے فرشتے لکھ دیتے ہیں ہمارے نام آمال میں جی ہاں صاحب نساب دو طرح کا نساب ذکر کیا گیا اور بھی کئی ایک نساب ہیں میں اب تھوڑی سی تفصیل آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا ایک نساب ہے سونے کا نساب جسے ساڑھے ساتھ تولے سونے سونہ جس کے پاس ہو یا اس سے بھی زیادہ ہو تو اس پر زکاة فرض ہو گئی کم سے کم مقدار اگر کسی مسلمان کے پاس اتنی ہو تو اس پر زکاة واجب ہو جائے گی اور ایسا اس ساڑھے باون تولے چاندی یعنی اتنی مقدار یا اس کی خیمت اسی طرح سونے میں بھی اتنی مقدار یا اس کی خیمت کسی کے پاس ہو تو اس پر زکاة واجب ہو گئی اب اسے زکاة ادا کرنا ہوگا اگر کسی کے پاس اونٹ ہیں تو پانچ اونٹ میں زکاة واجب ہوتی ہے اور اگر گائے یا بائل یا بھائیں اس طرح کی چیزیں کسی کے پاس ہیں تو اس پر بھی زکاة واجب ہوتی ہے چالیس میں ایک اور ایسے ہی اسی طرح بکریہ ہیں چھیلے ہیں چھیلیا ہیں تو اس پر بھی زکاة واجب ہوتی ہے اور ایسے ہی اگر کسی کے پاس زمین ہے اس پر زیرات کر رہا ہے تو اس زیرات پر آنے والی جو فصل ہوتی ہے اس فصل میں سے ایک اشری ہوئے اور ایک نصف اشور ہے اشری کا مطلب کیا ہے کہ اگر پانی بارش کا پڑ رہا ہے اس سے زیرات اگ رہی ہے اب اس سے نکلنے والی فصل میں سے دسوں حصہ اللہ کی راہ میں زکاة کے طور پر ادا کر دینا ہوگا اب اگر مثال کے طور پر ایک سال میں دو فصل نکلتی ہیں تو دو مرتبہ زکاة نکال دیں اگر تین مرتبہ فصل نکلتی ہے کبھی تو تین مرتبہ زکاة نکالیں چار مرتبہ سال میں فصل نکل رہی ہے تو ہر فصل کا دسوں حصہ وہ حساب کر کے کیا کالکولیٹ کر کے اس کی زکاة ادا کرتے رہے ہاں اگر کوئی آدمی بورگ ڈال کے اس میں کرن کا بھی خرچ آ رہا ہے اور دوسرا بھی خرچ آ رہا ہے تو اس میں سے نصف اشورین بیسوں حصہ یہ زکاة اگر نکال دیتا ہے تو اس کی زکاة ادا ہو جائے گی یہ ہے اگر کوئی شخص مثال کے طور پر کاروں کا مالک ہے اس کے پاس قیمتی کاریں ہیں یا یہ ہے کہ اس کا لباس ما شاء اللہ قیمتی ہے اور جو گھڑیال پہنتا ہے بڑی قیمتی ہے کروڑہ کروڑ روپے کی ایک گھڑی پہنتا ہے اور ایسے ہی مثال کے طور پر جو خلم رکھتا ہے وہ بھی بڑا قیمتی ہے یا اس کے پاس گھر بھی بنگلا بھی کروڑ روپے انکہ ہے تو کیا ان ساری چیزوں پہ بھی زکاة واجب ہوگی یا نہیں ہوگی تو حضرات فقہہ اور حضرات علماء نے لکھا ہے جو چیزیں اس کے استعمال کے لیے ہوں گی چاہے ایک سے زائد ہی کیوں نہ ہو مثال کے طور پر ایک کار ہے ایک کار کے علاوہ ایک اور کار بھی اس نے خریدا ایک اور کار بھی خریدا صرف استعمال کے لیے بزنس کے لیے نہیں اس کا بزنس نہیں ہے دو طرح سے ہے ایک مال نامی جسے رننگ مال کہا جاتا ہے مال آیا مال گیا اس پر زکاة واجب ہوتی ہے اگر کوئی مال ایسا ہے جو رک گیا ہے اس کے پاس تو مطلب یہ ہے کہ اب گھر خرید لیا اب یہ اس کی ہو گئی جائدہ اب اس کے اندر اللہ رب زلجلال اس کی قیمت کو بڑھا رہے ہیں تو وہ اس کا عطیہ ہے لیکن اس کے اوپر زکاة واجب نہیں ہوتی اب جو کاریں استعمال کے لیے خریدتا ہے اس پر بھی زکاة نہیں جو کپڑے قیمتی سے قیمتی ہی کیوں نہ صحیح ایک لباس مثال کے طور پر اس کا جو کوٹ ہے یا سوٹ جسے کہتے ہیں وہ دس لاک روپیوں کا سوٹ ہے اب اس پر بھی زکاة واجب نہیں ہوتی ایک خلم رکھا ہے اس کی قیمت پانچ لاک روپے ہے اس پر بھی زکاة واجب نہیں ہوتی تو ایسے ہی گھر بنگلہ جو بھی قیمتی ہی کیوں قیمتی نہ ہو اس پر زکاة واجب نہیں ہوتی اسے اچھی طرح سے سمجھ کر رکھ لیں اب رہی بات اگر کوئی مسلمان دس لاک روپیوں میں ایک دکان خرید لیا اور پانچ لاک روپیے اس میں فرنیچر کے لیے استعمال کر لیا جو بھی فکس فرنیچر ہے اس میں وہ لگا دیا تو یہ دس لاک روپیوں بھی زکاة نہیں آئے گی پانچ لاک روپیوں پر بھی زکاة نہیں آئے گی اب مال لے جا کر مال جا رہا ہے آ رہا ہے جا رہا ہے بھر رہا ہے تو سال کے گزرنے پر جتنا مال اس کے پاس ہوگا اس مال کا حساب کر کے اس پر زکاة لکھانا واجب ہوگا اچھی طرح سے سمجھیں جو آپ کی دکان ہے آپ اس کے مالک ہو گئے اس پر آپ کو زکاة ادا کرنا نہیں ہے اور ایسے ہی وہ مال کے لیے جو فرنیچر آپ لگاتے ہیں وہاں پورا فرنیچر سجانے کے لیے اس پر بھی زکاة نہیں ہے لیکن جو تجارت کے لیے مال رکھا جاتا ہے اس مال کا سال میں ایک مرتبہ پورا حساب لگا کے اس کی برابر زکاة ادا کرنا ہوگا ایک لاکھ روپےوں میں ڈھائی ہزار روپے کتنا آسان اللہ ربی عزیل جلال نے نساب مقرر کر کے رکھا ہے تو یہ آپ کیالکولیٹ کر لیں اپنے اپنے مال کا اور ایسے ہی کسی کے پاس ما شاء اللہ ایک سو دس بلڈنگیں ہیں اب اس میں بلڈنگوں پر زکاة ادا کرنا نہیں ہے اس سے اگر کرایہ آ رہا ہے اور کرایہ اپنی ذات کے لیے پورا خرچ ہو گیا سال میں تو اس پر بھی زکاة دیں ہیں لیکن اگر کرایہ بچ رہا ہے تو ایسی صورت میں اس کرایہ کا حساب کر کے اس پر بھی زکاة لگانا ہوگا زکاة ادا کرنا ہوگا ایک لاکھ روپے پہ ڈھائی ہزار روپے حساب لگا کے زکاة ادا کرنا ہوگا اگر کوئی مسلمان بچی کی شادی کے لیے پیسہ رکھا ہے بہت سارے ایسے حباب ہوتے ہیں جو بچیوں کی شادی کے لیے بینک میں پیسہ جمع کر کے رکھ دیتے ہیں یا زیور خرید کے رکھ دیتے ہیں جو بھی مال بچی کی شادی کے لیے بھی رکھتے ہو تو اس کے لیے بھی زکاة ادا کرنا ہوگا جو زیور بھی شادی کے لیے ہی صحیح بچی کے لیے خرید کے رکھتے ہیں تو سال کے گزرنے پر اس پر بھی زکاة ادا کرنا ہوگا زکاة کے معاملے میں سال کا گزرنا اس لیے کہ کبھی نیچے گر جاتی ہے خیمت یا کبھی بڑھ جاتی ہے تو اس لیے شریعت نے اس کو ایک وقت مقرر کر کے رکھا ہے کہ ایک سال میں اس کے پاس ہے کبھی گم ہو گیا کبھی زیادہ ہو گیا اب وہ کم زیادہ وہ چھوڑ دیں سال کے آخر میں دیکھیں کہ اس کی کیا خیمت بنتی ہے اگر وہ زکاة تک پہنچ رہی ہے تو آپ زکاة ادا کر دیں اگر اگر زکاة دینے کے قابل تھے زکاة ادا نہیں کیا اللہ کے رسول علیہ السلام نے حضرات صحابہ کے سامنے وہ آیت پڑھ کے سنا دیا وہ مال جس کی زکاة ادا نہ کریں قیامت کے دن اللہ رب زلجلال اسی مال کو اجدہ بنا کے اس پہ مسلط کر دیں گے قیامت کے دن وہ ڈھستا رہے گا ڈھستا رہے گا ڈھستا رہے گا تو اس لئے آپ اسے معمولی عبادت سمس کرنا چھوڑ دیں کہ چلو زکاة دیا جائے تو بھی چلے گا زکاة نہ دیا جائے تو بھی چلے گا بعض احباب سوچتے ہیں کہ تھوڑا سمبال اٹھا کے اللہ کے راستے میں خش کر دیے اور سوچ لئے کہ ہم نے زکاة ادا کر دیا یہ زکاة ادا کرنے کا طریقہ نہیں ہے زکاة ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم برابر حساب و کتاب کریں اپنے مال کا پھر اس کے بعد جو بھی زکاة آپ ادا کرنا ہے وہ حساب سے زکاة ادا کریں کم نہ کریں زیادہ ادا کرنا چاہیں وہ آپ کا اختیار ہے کم کرنے میں کم کرنے کی اجازت نہیں ہے زیادہ دینے کی شرعان اجازت ہے مثال کے طور پر زکاة کی رقم پچیس ہزار روپے ہو رہی تھی آپ نے چالیس ہزار روپے زکاة کے طور پر ادا کر دیا چلو آج اس مرتبہ زیادہ ہی ادا کروں گا تو اس کی شرعان اجازت ہے پچیس ہزار کی جگہ میں آپ نے پندرہ ہزار زکاة کے طور پر ادا کر دیا اور سوچ لیا کہ میں نے زکاة ادا کر دیا یہ زکاة ادا نہیں ہوئی آپ کے اوپر خرض باقی رہے گا ابھی دس ہزار جو باقیہ ہیں پندرہ ہزار آپ نے ادا کیا تھا اور دس ہزار روپے آپ کے لئے زکاة ادا کرنا ہوگا تو اس لئے زکاة کے معاملے میں تساہل نہ برتیں غفلت نہ کریں کہ چلو دیا بھی جا سکتا ہے چھوڑا بھی جا سکتا ہے نہ نہ زکاة ادا کرنا یہ ضروری ہے یہ فرض قطعی ہے اس میں کسی طرح کی کوئی چھوٹ نہیں ہے اللہ رب زلجلال نے مال جہاں دیا ہے تو پوری خوشدلی کے ساتھ محبت کے ساتھ فقرہ میں تخصیم کریں اگر اللہ نے آپ کو اور زیادہ مال دیا ہے تو آپ صدقہ و خیرات بھی نکال کر اسے غریبوں میں اور ایسے ہی غیر مسلموں کو دیا جا سکتا ہے لیکن زکاة کی رخم چونکہ یہ ایک مومن اور مسلمان کی نیت پر منحصیر ہے تو اس وجہ سے اس مال کو صرف مومن اور مسلمان پر ہی خرچ کرنا چاہیے اس کے علاوہ صدقہ ہو عطیہ ہو یا دوسرا مال آپ کے پاس ہے اس مال کو اگر غیر مسلم آپ کے پڑوس میں یا آپ کے آس پاس میں رہتے ہوں وہ مستحق ہو غریب ہو پریشان ہو تو آپ ان کے لئے اس مال سے مدد کر سکتے ہیں لیکن زکاة کی جو رخم ہے یہ مسلمانوں کے ساتھ خاص ہے بعض احباب سوچتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ادارہ ہے اس میں زکاة کی رخم ہے تو کیا ہم اس کو غیر مسلم بھائیوں میں تقسیم کر سکتے ہیں یہ اس کو آپ مسئلہ نہ بنائیں اس لئے کہ بہت سارا مال ہے ایک چھوٹا سا مال ہے اس مال کو صرف اس کے لئے مختص کر دیا گیا ہے تو اب اس میں بھی ہم مسائل پوچھ پوچھ کے پریشان کرنا یہ بھی مناسب نہیں ہے تو اس مال کی زکاة جو ہے وہ صرف آپ مسلمانوں ہی کو ادا کریں اس کا خاص خیال رکھیں اور ایسے ہی جو آپ زکاة ادا کرتے ہیں نیت کر کے ادا کریں نیت کیے بغیر آپ نے اٹھا اٹھا کے دے دیا بعد میں سوچ لیا کہ میں زکاة ادا کر دیا زکاة کے لئے نیت کرنا ضروری ہے آپ نے مال اگر کسی نے ایسا کیا کہ تھوڑا سا پیسہ اٹھایا اور ایک جگہ رکھ دیا آپ نے گھر والوں کو بتا دیا کہ یہ زکاة کی رخم ہے جو بھی مستحق آئے ان کو دیتے رہیں اب آپ کی گھر والی اٹھا اٹھا کے دے رہی ہے تو آپ کی زکاة ادا ہو جائے گی چونکہ آپ نے نیت کر کے الگ کر دیا تھا اب اس میں مال میں سے آپ خرش کر رہے ہیں اور زکاة ادا کر رہے ہیں تو زکاة ادا ہو جائے گی جیسے نماز کیلئے نیت ضروری ہے کہ آپ کونسی نماز پڑھ رہے ہیں زہر کی نماز پڑھ رہے ہیں یا عصر کی نماز پڑھ رہے ہیں یا مغرب کی نماز پڑھ رہے ہیں یا عشاء کی نماز پڑھ رہے ہیں تو مال یہ جو خرش کر رہی ہیں یہ صدقے کا مال ہے یا یہ ہے کہ آپ نے نیت کر لیا تھا کہ میرا فلان کام ہو جائے تو میں اتنا مال دے دوں گا اتنا مال خرش کر دوں گا تو آپ وہ نیت کا ہے یا یہ ہے کہ زکاة کا مال ہے تو آپ اگر نیت کر کے خرش کرتے ہیں تو جب جا کر وہ نیت سے آپ کی زکاة ادا ہوگی تو ان باتوں کا لحاظ کر کے اگر ہم زکاة ادا کرتے ہیں تو ہماری زکاة ماشاءاللہ صحیح طریقے سے ادا ہوگی اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جن کے زکاة کے ادا کرنے کی ضرورت ہے تو آپ اگر جو بھی مسئلے معلوم کرنا چاہتے ہیں زکاة سے متعلق یہاں آپ کی آواز کی اسکرین پر وہ نمبر جاری ہوا ہے اس نمبر پہ آپ واتس اپ کے ذریعے بھیج دیں میسیج تحریر کر کے صحیح یا کوئی آڈیو ہی آپ اس کے اوپر بھیج دیں تو انشاءاللہ آپ کے سوالات کے جوابات بھی انشاءاللہ آئندہ ہم رکھ کر دینے کی کوشش کریں گے تاکہ جو زکاة ہے یہ نہ سوچیں کہ اللہ کا مال ہے اللہ کا دیا ہوا ہے ہم اپنے اوپر خرش کر لیں گے حساب کتاب کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ ہرگز نہ سوچیں جو مالدار احباب ہیں اگر وہ حساب لگا کر زکاة ادا کر دیں گے تو انشاءاللہ کوئی بھی خریب کوئی بھی فقیر اپنے گھر میں بھوکا نہیں سوئے گا کوئی بھی فقیر کوئی بھی غریب بھوکا نہیں سوئے گا یہ اللہ کے طرف سے دیا ہوا آپ کے لئے بھی مال ہے آپ یہ نہ سوچیں کہ میں زکاة ادا کر کے ان پر احسان کر رہا ہوں اوہو یا میرے اللہ یہ احسان نہیں ہے آپ ان غریبوں کو احسان مند مانیے کہ انہوں نے آپ کا مائل کچھل لے کر آپ کو پاک کر دیا آپ ان کا شکریہ بجا لائیں کہ یہ غریب اگر نہ لیتے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علی کے دور میں لوگ اپنے پیسوں کو زکاة کی رحم کو لے کر گاؤں گاؤں شہر شہر گھومتے پھرتے رہتے تھے کہ کہیں کوئی زکاة لینے والا مل جائے ہم اسے زکاة کی رحم ادا کر دیں لیکن ان کے لئے شخص ہی نہیں ملتا تھا بہت مارے مارے پھر کے زکاة ادا کیا کرتے تھے آج کے دور میں بھی بہت سارے ڈھونگی بھی آ گئے ہیں کہ سمجھتے ہیں وہ کہ ہم زکاة کے مستحق ہیں اب لوگ تحقیق بھی نہیں کرتے چلو بھی کیا ہے وقت تو نہیں ہے ہمارے پاس اٹھا کے دے دیں آپ اچھی طرح سے تحقیق کریں کہ جن کو آپ زکاة دے رہے ہیں یا زکاة کے مستحق ہیں یا زکاة کے مستحق نہیں ہیں بعض وہ احباب جو مانگنے سے شرماتے ہیں مانگنے سے شرماتے ہیں لیکن زکاة کے مستحق ہیں اور آپ کے رشتہ دار بھی ہیں جو زکاة کے مستحق ہیں لیکن پوچھنے سے شرماتے ہیں آپ ان کو بول کر دینے کی ضرورت نہیں ہے آپ نے دل میں نیت کر لیا کہ یہ زکاة کی رخم ہے آپ نے دل میں نیت کر کے ان کو دے دیا بس زکاة ادا ہو گئی آپ ان کو بول کے دیں گے یہ زکاة کی رخم ہے لیجی آپ اسے استعمال کیجئے اس کے کہنے کی قطعان ضرورت نہیں ہے کسی کو ظلیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے کسی کو کم تر بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ زکاة کے مستحق ہیں آپ میرے رشتے دار ہیں دیکھو میں تمہارے سے کتنا بڑا مالدار ہوں تمہارے خاندان میں میری کتنی فوقیت ہے کتنی میری بڑائی ہے اسے ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ نے زکاة کی رقم دل میں نیت کر لیا یا اللہ میرے اس مال کی زکاة کی رقم میں ادا کر رہا ہوں اور ان کو آپ نے بس ایسے ہی تحفے کے طور پر دے دیا تو بس آپ کی زکاة ادا ہو گئی کیوں آپ ان کو بھول کے ان کے مقام و مرتبے کو نیچے گرانا چاہیں گے ایسا ہرگز نہ کریں اور بعض احباب ماشاءاللہ وہ اپنے گھروں کے پاس اقتار لگا دیتے ہیں بتانا چاہتے ہیں کہ ہم زکاة ادا کر رہے ہیں اور پرے محلے میں ڈھنڈو رہا ہو اور سب کو معلوم ہو جائے کہ یہ مالدار صاحب ہیں زکاة دینے والے صاحب ہیں اس لئے چلو سب کے زبانوں پہ ان کا نام آ جائیں کہ مالدار ہونے کا یا میرے اللہ یا میرے اللہ اس طرح کا عمل ہرگز ہرگز نہ کریں یہ دیو کھاوا کیوں چاہیے یہ ریاکاری کیوں اللہ نہ کریں کہ اس سارا مال ہمارے مو پہ مار دیا جائے اور سوا بھی ہم کو نہ ملے تو ہماری زکاة پوری کی پوری بیکار ہو جائے گی اللہ اللہ ایسا ہرگز نہ کریں آپ دیں غریب کو ایسا دے دیں کہ اسے پتا بھی نہ چلے کہ آپ نے زکاة کی رقم ادا کی ہے وہ جائے گا آپ کے لئے دعائیں کرے گا اور ہم آج کی زمانے میں چونکہ یہ واتس اپ کا بھی زمانہ آ گیا اور یوٹیوب کا بھی زمانہ آ گیا اب زکاة دیتے ہوئے بھی ہم ویڈیو پکڑ لیتے ہیں اب ویڈیو پکڑ کے شیئر کرتے ہیں کہ واہ ماشاءاللہ فلاں صاحب اب اتنے کڑڑوں پہ زکاة میں آدھا کر رہے ہیں دیکھو کیسے زکاة آدھا کر رہے ہیں یہ ریاکاری ہے یہ سامنے والوں کو غریب بتانا اور ان کے اندرون کو ٹھیس پہنچانا یہ خطن آپ کے لئے اس کی اجازت نہیں ہے آپ اس سے پرہیز کریں گریز کریں آپ دیں خوش دلی سے دیں آپ دیں ایک خدمت کرنے کے جذبے سے دیں آپ دیں تو آپ اپنے آپ کو ان کا احسان مند سمجھیں کہ وہ زکاة لے رہے ہیں آپ کا محل وہ کچھل کو پاک کر رہے ہیں اس لئے آپ اس جذبے سے زکاة ادا کریں ایسا نہ ہو کہ آپ نے سوچا کہ ہم بڑے مالدار کہلائیں اس نیت سے اگر دے رہیں تو آپ کی پوری زکاة پہ پانی پھر جائے گا اور بھی بہت سارے مسائل ہیں انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آئندہ بھی آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا اللہ کرے کہ جو رمضان اللہ رب زلجلال نے عطا کیا ہے لاکڈون ہی میں سے ہی آپ برابر حساب لگا کے زکاة ادا کرنے کی فکر کریں اور صدقہ و خیرات بھی کریں اور جتنا ہوسکے اس لئے کہ اس وقت چونکہ تجارت بھی نہیں چل رہی ہے سب کی تجارت بن پڑی ہے حتیٰ کہ وہ لوگ جو درمیانی قسم کے مالدار تھے جن کے پاس گھر بھی ہے جن کے پاس ایک ٹویلر کا گاڑی بھی ہے اور ماشاءاللہ ذرا اچھی زندگی گزار رہے تھے تھوڑا بہت بزنس کر کے خوش خوش رہتے تھے لیکن اب پورا بزنس بن پڑا ہے اب بیچارے نہ کسی کے پاس جا کے مانگ سکتے ہیں نہ کسی کو اپنی حالت بتا سکتے ہیں گھر میں ہی وہ کڑکڑ کے جی رہے ہیں ایسے میں آپ کی ذمہ داری ہے آپ کو اگر پتہ چل گیا ہے ایسے ہی احساس ہو گیا ہے کہ ان کے یہاں تکلیف چل رہی ہے آپ ان کو کچھ کہے بغیر ان کے گھر کے پاس لے جا کر رکھ دیں اللہ اللہ کا واسطہ دے کے کہنا چاہوں گا کوئی فوٹو نہ لیں کوئی ویڈیو گرافی نہ کریں بس آپ نے دے دیا اور دیکھ کر آگئے کہ پتہ بھی نہیں چلا کون آکھے دیا کون لا کر دے دیا وہ جب مسلح پہ بیٹھ کے آپ کے لئے دعائیں کریں گے ان دعائوں کے وجہ سے آپ کی زندگی میں جو اثر آئے گا یقین مانی ہے کہ نہ میں آپ کو سمجھا پاؤں گا نہ خود آپ سمجھ پائیں گے آپ کے اوپر جو مسئیبتیں آنے والی تھیں آپ کے اوپر جو پریشانیاں آنے والی تھیں آپ نے صدقہ دے دیا اور پتہ بھی نہیں چلا ہے ان کو کہ آپ نے کیسے دیا ہے اور وہ ہاتھ اٹھا کے تمہارے لئے دعائیں مانگ رہی ہیں اور کہیں کوئی ایسی بڑی مسئیبت آپ پر آنے والی تھی اللہ ربی زلجلال آپ کے اس عمل کی وجہ سے ان ساری بڑی مسئیبتوں کو ہٹا دیتے ہیں اس طرح اگر آپ اپنے مال کو لوگوں کے لئے خرش کرتے ہیں لوگوں کے تعاون کے لئے خرش کرتے ہیں تو انشاءاللہ اس پر اللہ ربی زلجلال آپ کو ضرور عجر عطا کریں گے ہم جتنے بھی بڑے مالدار کیوں نہ ہو جائیں کتنے بھی بڑے بینگ بیلنس ہمارے پاس نہ ہو جائیں زمین میں جب جائیں گے تو ساری چیزیں زمین کے اوپر چھوڑ کے جانا ہوگا یہ نہیں ہے کہ ہمارے جنازے کے ساتھ یا ہماری خبر کے ساتھ لاکر لوگ رکھ دیں گے ہم وہاں بھی تھاٹ باٹ کی زندگی گزاریں گے ایسا نہیں خیامت کے دن کا جو پیسہ ہوگا وہ ہمارے عامال ہوں گے ہماری نیکیاں ہوں گی وہی ہمارا ساتھ آئے گا یہاں پیسہ وارسین میں تقسیم ہو جائے گا جیسے ہی انتخال ہوئے اب ہم اس کے مالک نہیں ہمارے وارسین لڑ رہے ہوں گے جھگڑ رہے ہوں گے وہ دکان مجھے ملنا چاہیے یہ گھر مجھے ملنا چاہیے فلاں آبا کی وہ چیز مجھے ملنا چاہیے باہب تو اب یہاں پڑا ہوا ہے کہ مجھے کوئی میری اولاد ایک یاسین ہی پڑھ کر میرے لئے بخش دے اور میرے لئے یہاں کام آ جائے لڑ رہا ہے کیا ہوگا باپ پہ اس لئے میں گزارش کرنا چاہوں گا بچوں کو بھی نیک بنائیں خولات کو بھی نیک بنائیں مال کے لئے لڑنے والے نہ بنیں بلکہ باپ کے انتخال کر جانے پر دو آنسوں بہا کر اس کے لئے کچھ پڑھ کر سواب پہنچا دیں یا کچھ اس کے لئے اس کے طرف سے عیسال سواب کے طور پر خرش کر کے اس کے لئے سواب پہنچا دیں ایسی اولاد بن جائے اللہ اس کی توفیق تفرمائے آمین وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين